اسرائیلی بندکوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کو چھوڑے جانے کی جو ڈیل ہوئی ہے آخر وے کون ہیں آئیے تھوڑا ان کے بارے میں جانتے ہیں سات اکٹوبر کی حماس کے حملے سے پہلے اسرائیل کی جیلوں میں باون سو فلسطینی قیدی بند ہیں سات اکٹوبر کی آتنکی حملے کے بعد قریب تین ہزار اور فلسطینیوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا ان میں 145 بچے اور پنچانوے محل آئے ہیں حماس کئی ہفتے پہلے ایک شرط رکھ شکا ہے کہ اسرائیل کی جیلوں میں بند فلسطینیوں کی رہائی کے بدلے سب ہی اسرائیلی بندکوں کو وہ رہا کر دے گا لیکن اسرائیل نے اس کے لیے سیدھے طور پر منع کر دیا اب پچاس اسرائیلی بندکوں کے بدلے اسرائیل ایک سو پچاس فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو سہمت ہوا ہے حالانکہ اس کا جو نیا اور قانون منترالے ہے اس نے تین سو فلسطینی قیدیوں کی لسٹ پیش کی ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ اگر حماس پچاس کی بجائے سو بندکوں کو چھوڑنے کو تیار ہو جائے تو وہ بھی ایک سو پچاس کی بجائے تین سو فلسطینی قیدیوں کو چھوڑ دے گا اس کی لسٹ کی مطابق ان تین سو قیدیوں میں سے دو سو چوہتر جو ہیں وہ پرش قیدی ہیں اور ان میں سے بھی ادھکتر قیدی جو عمر ہے وہ سترہ اٹھارہ سال ہے وہ سترہ اٹھارہ سال کے لڑکے ہیں ان سب کو دوہزار اکیس سے دوہزار تیس کے بیچ پکڑا گیا ہے اور ان میں سے ادھکتر پر پتھر بازی کرنے سرکشہ کو خطرہ پیدا کرنے اسرائیل میں بینا پرویٹ کے گھوسنے اور آپرادی کھنسہ کرنے اور ساتھی ساتھ ہماس سے سمبند رکھنے کے بھی اور اس طرح کی آروپ ہیں صرف ایک قیدی ایسا ہے جس پر ہتیا کی کوشش کا آروپ ہے یعنی کم گمھر اپرادوں والے کم گمھر آروپوں والے قیدی ہیں جن کو کی اسرائیل جو ہے وہ ریہا کرنے کو تیار ہوا ہے کسی بھی صورت میں فلسطینی قیدیوں کو ریہا کیا جائے یہ اسرائیلیوں کو پسند نہیں لیکن یہاں فلسطینی قیدیوں کی ریہائی سے ادھک اہم ہے پچاس اسرائیلی بندکوں کی ریہائی اسرائیل سرکار کی طرف سے دی گئی جانکاری کے مطابق یہ پچاس بندک جو ریہا ہوں گے کشتوں میں وہ قریب چالیس دیشوں کی دوہری نارکتہ والے لوگ ہیں ان میں امریکہ، تھائیلینڈ، یوکے، فرانس، ارجنچینا، جرمنی، چلی، سپین اور پرتگال جیسے دیشوں کے نارکتہ شامل ہیں امریکی ادھکاری کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان پچاس میں سے تین امریکی نارکتہ ہیں ان کے پاس جو تین جو بندک ریہا ہوں گے ان کے پاس دوڑی نارکتہ ہے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کے بھی نارکتہ ہے یودھویرام کی سہمتی بن جانے کے بعد بھی گروہوار کو ان کی ریہائی نہیں ہو پائی ہے لیکن امید کی جاری ہے کہ شکروہوار کو یودھویرام بھی لاغو ہوگا اور پہلے کھیپ کے طور پر پہ پہلے کشت کے طور پر دس سے بارہ بندکوں کی ریہائی بھی ہو جائے گی ڈیل کے مطابق چار دنوں کے یودھویرام کے دوران ہر دن بارہ تیرے بندکوں کی ریہائی ہونی ہے اور یہ لاغو ہو شکروہوار سے اس کی پوری کوشش کی جاری ہے حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیل ہے اس میں باتشیت انتیم چھڑوں تک جاری ہے کیونکہ دونوں ہی پکش کچھ نئی شرطوں کے ساتھ اور زیادہ بیہتر ایک ڈیل چاہتے ہیں